ہمارے تو دوستوں اسلام علیکم اس میں پرس ویڈیو اور یہ کوئی کوئیٹری نہیں ہے کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ سب کو چھانگی ہوئی دیکھیں ہم نے بھوچ سے جگہوں پر یہ سنا ہے کہ لڑکی چھوڑ جائے تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے لڑکی چھوڑ جائے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے لیکن کبھی ذہن میں بھی یہ بات آئی ہوگی کہ اللہ چھوڑ جائے تو کیا ہونا ہے پیرنٹس چھوڑ جائے تو کیا ہونا ہے وہ لڑکی تین مہینے کی تھی تین مہینے پہلے آئی دو سال پہلے آئی تین سال پہلے آئی دس سال پہلے بھی آئی نا وہ چھوڑ کے جلے گی ہمیں تکلیف ہوتا ہے وہ اللہ جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے اور ہی بھی اور وہ والدہ نو مہینے پہلے ہمارے پیداوں میں سے ان کے ساتھ تھے اور ہمارے والد جو پہلے دن سے ہی ہمارے ساتھ تھے ان کی تو کبھی فکر ہی نہیں ہوتی ایک لڑکی چھو جائے تو ہم اتنے ٹوٹ جاتے ہیں جیسے کہ کچھ ہے ہی نہیں زندگی میں زندگی ہتم ہو چکی ہے حالو میں تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے جب محبت کرنے والا کوئی چھوڑ لیں لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اس والد پہ کیا گزرتی ہوگی جس کے بیٹے کو اس نے اتنا بڑا کیا اتنا کھلایا کھلایا خود مزدوری کر کے اس کے حسائشوں کو پورا کیا اور اس نے کیا کیا اسے ہی چھوڑ لیں اس ماں کا کیا ہے جس نے ساری راتوں میں جاک کے ساری زندگی صرف یہی دیکھا اس نے خود کے خوشی نہیں دیکھی اس نے خود کے غم نہیں دیکھی صرف یہی دیکھا کہ میرا بچہ تو سلامت ہے اسے ایک لڑکی کی وجہ سے ہم بہزت کرتے ہیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں پتا ہے انہیں کوئی دشمنی نہیں ہے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں ان کے پاس ہو جائیں وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ میرے پیٹے کو وہ تکلیف نہ ہو جو محبت کرنے پہ ہوتی ہے واللہ جو ہمارے لاکھوں گناہوں کو بھی ایک آنسو کے کترے سے معاف کر دے ایک زبان کے ایک لفظ سے معاف کر دے ہم اس کے بارے میں بھی نہیں سوچتے کہ وہ تو ناراض نہیں ہم سے یہ ریلیشنشیپ یہ گرل فرینڈ بوائی فرینڈ یہ صرف ٹائم ویسٹی نہیں ہے آخرت پرپات کرنے اور زندگی تفاہ کرنے کا ہی راستہ ہے میرے دوستوں اگر ہم نے کچھ بننا ہے تو وہ صبر کرنا ہو اللہ نے اگر کچھ رکھا اچھا بے لیا ہے تو اس سے بھی اچھا رکھا ہے اگر والد آج غصہ کر رہا ہے تو اس کا غصے کو غصہ نہ سمجھو اس کو ایک سبق سمجھو والدہ سنا رہی ہے اسے سنانا نہیں اسے ایک سبق سمجھو انتہان میں پاس ہونا ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے بھاگنا نہیں ہاں صحیح راستے پہ چلنا ہے تو اس کے لیے پھر صحیح راستہ ہی چلنا بڑے گا غلط راستہ تو آسان ہے لیکن اسائشوں کے بعد اس میں اتنی تکلیفیں ہوں گی کہ سکون کے ساتھ سے دماغ بھی اڑ جائے گا اور دل ٹوٹنے کے ساتھ ایسے ہو جائے گی کچھ پتا ہی نہیں خالق جناب سب سن لو یہ شعر و شاعریہ محبت کے بارے میں یہ شعر و شاعریہ نفرت کے بارے میں سب چھوٹ ہیں اصل کہاوت تو یہی ہے کہ درد وہ ہے جو آنسوں کو آنکھوں میں کیت کر لے درد وہ ہے جو مسکراہت کے پیچھے کا درد چھپا لے اور درد وہ ہے جو مضبوط جسم کے پیچھے کی کمزوری کو چھپا لے یہ ہوتی ہے درد تو دوستوں میرا میں سے صرف یہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں پڑھنے سے بہتر ہے کچھ سکسسفل بن جاؤں پڑھو صرف وہی جو تمہارا دل کرے بنو جو صرف وہی کیونکہ یہ چیزیں تو آنے جانے والی ہیں عزت جائے گی واپس نہیں آئے گی دوست جائیں گے واپس نہیں آئیں گے یہ سب وہاپس آ جائیں گے لیکن اس سے جائے گی نہ ہو آئے گی نہیں اور اس کے ساتھ کتا اگر اللہ ناراض ہو جائے نا تو پوری کائنات تم پہ پڑھ جائے گی بس یہی کہنا تھا امید ہے آپ کو یہ وہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور لگ گئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر اتنا کریں کہ آگے تک پہنچ جائیں شکریہ 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 موسیقی